بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرونک بزنس ایم جی ٹی فور ایٹ فائی لیکچر نمبر ٹوانڈی ٹو ہماری آج کی دسکشن ہے جی اس لیکچر نمبر ٹوانڈی ٹو سے پہلے جو لاسٹ آپ کے ساتھ دسکشن ہوئی لیکچر نمبر ٹوانڈی ون کی اس کے حوالے سے کچھ بات کرتے چلیں پھر اس کے بعد آج کی کانٹنٹس بھی دیکھیں گے لیکچر نمبر ٹوانڈی ون میں ہم نے دیکھا تھا ہمارا جو ٹوپک فارمیلیشن کے حوالے سے تھا اس کی ہم کچھ بات کر رہے تھے اور ایک پورشن ایک چھوڑا سا پورشن ہم نے کبر کیا انٹرنل اسیسمنٹ کا جس میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنل اسیسمنٹ کیا ہوتا ہے انٹرنل اسیسمنٹ کا پرپوس کیا ہے اس میں ہم نے دیکھا جی نیچر آف انٹرنل آڈٹ کی انٹرنل فیکٹرز اور فورسز انٹرنل آڈٹ integrating strategy and culture technology audit اور internal analysis اب یہ internal assessment کا یہ جو portion تھا اس portion میں ہم نے basis دیکھ لیں internal assessment کی ہم نے formulation میں جو internal assessment کا کام ہے اس میں یہ دیکھا کہ internal audit ہم کیوں کرتے ہیں اس میں کیا ہماری internal forces ہوتی ہیں یعنی کہ ہم نے ایک strength اور weaknesses کے حوالے سے ایک discussion ہوئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ internal audit میں کیسے help کرتے ہیں key forces پھر ہم نے یہاں پر جب technology audit کی بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک internal factors evaluation IFE metrics جو تھا IFE metrics کو بھی evaluate کیا جس میں ہم نے پہلے strengths list down کی ان strengths کو weightages دیئے پھر اس کے بعد weaknesses list down کی ان کو weightages دیئے اور اسی طرح سے پھر ایک criteria تھا ایک methodology تھی جو میں نے last lecture میں details explain کی تھی اس کے حوالے سے پھر ہم نے اس کو follow کرتے ہوئے ایک ہم نے اپنی weightage نکالی اور آخر میں decision لیا کہ ہماری organization کی اس وقت صورتحال کیا ہے ہماری organization currently اس وقت کس level پہ لائے کر رہی ہے کہاں پہ ہماری organization لائے کرتی ہے اس internal analysis کے internal assessment کے بعد اس topic کو continue کرتے ہوئے ہمارا ایک بہت ہی major tool ہے جی جو کہ use ہوتا ہے جو آج کی ہماری major discussion ہوگی michael porter ایک بہت مشہور نام ہے management studies میں business studies میں so this value chain the porter's value chain analysis is today's discussion today's major discussion اور یہاں پر ہمارا پھر internal assessment کا کام ختم ہوگا پھر ہم next lecture سے انشاءاللہ external assessment کی طرف جائیں گے internal assessment میں value chain analysis جب کہاں linkages with the value chain کی بات کر لیں گے value chain linkages in the supply chain کی بات کر لیں گے linkages with supply chain with suppliers value chain کی بات ہوگی اور پھر buyers value chain کی ہم بات کریں گے یہ کچھ ایسے concepts ہیں جو کہ سب related ہیں ہمارے پہلے topics ہیں یعنی کہ جو آج کی ہماری major discussion ہے ان سارے topics کی relevance ہے یا آپ یہ کہہ رہے کہ یہ application ہم ڈسکاس کر رہے ہیں value chain analysis کی Michael Porter's value chain کی Michael Porter's value chain جو ہے جی یہ major discussion ہے جیسا کہ میں نے آج آپ سے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا framework ہے یہ ایک ایسا tool ہے کہ جس کو use کرتے ہوئے ہم اپنا formulation stage پہ ایک analysis perform کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ competitive environment میں ہمارا کام کیسے ہو رہا ہے کیسے لوگ جو ہیں وہ اس function کو perform کر رہے ہیں اب ہم اس کو detail سے دیکھیں گے جی value chain کیا ہے it is a framework for identifying core competencies یہ core competencies کو identify کرنے میں ہمیں help دیتا ہے اور core competencies ہماری ہوتی ہیں inside the firm in the supply chain core competencies آپ کی وہ basic qualities ہیں وہ basic strengths ہیں جن کی basis پہ آپ market میں sustain کر سکتے ہیں جن کی basis پہ آپ دوسرے لوگوں سے compete کر سکتے ہیں دوسرے اپنے competitors سے بہتر نظر آ سکتے ہیں and this value chain can be used to identify the strengths and weaknesses یہی آپ کی strengths and weaknesses جو ہیں اس میں core competencies کی بات بھی آ رہی ہے جب ہم strength کو دیکھیں گے آپ strengths and weaknesses کو identify کرتے ہیں کیونکہ آپ کا جو value chain ہے اس میں جو ہم آگے دیکھیں گے ہمارے پاس primary اور secondary activities ہیں اور primary اور secondary activities میں آپ جب discussion کر رہے ہوں گے تو اچھے اور برے جو بھی آپ کے elements ہیں جو آپ کے business کے elements ہیں وہ آپ کو نظر آتے رہیں گے وہ آپ کو اس میں identify کر سکیں گے آپ پھر identify the sources of competitive advantage آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ competitive advantage کے کیا کیا sources ہیں میرا competitive advantage جو ہے وہ کن کن چیزوں پر base کر رہے ہیں competitive advantage یا competitive edge کی اگر آپ بات کریں تو یہ competitive edge جو ہے یہ آپ کے لیے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ایک business دوسرے business سے unique نظر آتا ہے اور اس uniqueness کی وجہ سے ہی آپ کی product جو ہے وہ familiar ہوگی آپ کی product consumer خریدنے کے لیے تیار ہوگا پھر identify the market opportunities آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ market میں because of the dynamic nature of the market اس dynamic nature کی وجہ سے opportunities جو ہیں وہ آپ کو ہر وقت نظر آتی رہیں گے آپ کوشش یہ کریں گے کہ آپ time to time اس market knowledge کو update کرتے رہیں market کی جو جو knowledge آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کو update کرتے رہیں everybody in the organization is responsible for this updation ہر ایک آپ کا manager جو ہے ہر ایک آپ کا organizational employee جو ہے اس کا ایک participative style میں اس کا purpose جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی طرح سے information لے سکے کہ ہی سے بھی اسے information ملتی ہے تو وہ اپنے specified departments کو اپنے specific organizational units کو اس بارے میں ایک خبر ضرور دیتا رہے کہ یہ information لیا یہ market میں ایک نئی چیز ایک update میں نے دیکھی ہے although we have market intelligence people we have market scanning or environmental scanning people who have the job who have their prime job as performing these type of activities but still there are people there are organizations کے جو اپنے employees کو جو اپنے workers کو اس قسم کی activity کا یا اس قسم کے کام کا کام کی appreciation دیتی ہیں اس کا reward دیتی ہیں اور ان کی participation کو acknowledge کیا جاتا ہے ان کی participation کو ان کی اس organizational environment scanning کی participation کو سراہا جاتا ہے یہ value chain کی ایک figure آپ کے سامنے آ رہی ہے جی ایک آپ نے دیکھا کہ کیا کس طرح سے value chain میں نظر آتا ہے تو میں آپ کو آگے آنے میں ہی سلائیڈز میں بھی details سے explain کروں گا لیکن میں آپ کو اس کے sections بتا دوں کہ کتنے sections اس کے بن رہے ہیں جی یہ آپ کے جو ہیں یہ آپ اگر دیکھیں یہ portion جو میں نے highlight کیا ہے this portion is your primary activities یہ portion آپ کے primary activities کا ہے جس میں inbound logistics ہے operation ہے outbound logistics ہے marketing and sales اور service ہے یہ portion آپ کا primary activities کا portion کہلاتا ہے جس میں inbound logistics اور operations again ان کو further ہم اگر split کریں تو یہ relationship with suppliers ہیں اور outbound logistics marketing and sales and service جو ہے یہ ہے relationship with buyers یعنی کہ اس primary activities میں آپ suppliers اور buyers دونوں کی activities کو دونوں کے methods کو دونوں کے working کو آپ یہاں پر monitor کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے جی firm infrastructure human resource management technology development اور procurement یہ آپ کا اس portion یہ جتنا portion ابھی میں نے ایک box بنایا ہے جی آپ کے لیے یہ portion کہلاتا ہے supporting activities یہ وہ activities ہیں جو کہ آپ کی primary activities کو facilitate کرتی ہے ان کو help کرتی ہیں basically کام کرنے میں ان کو help کرتی ہیں activities perform کرنے میں اس سائٹ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ elapse time value added time cost so this in this direction we can see کہ یہ ہمارا time جو ہے وہ move کر رہا ہے آپ کو یہاں پر ایک section نظر آ رہا ہے جس جس کو ہم margin کہتے ہیں اور it's like it's like this type of arc اور یہ arc جو ہے یہاں پر primary activities بھی share کر رہی ہیں اور اس سائٹ پر secondary activities بھی share کر رہی ہیں اب ہمارا purpose یا ایک business کا purpose یہ ہوتا ہے کہ وہ اس arc کو اس margin کو increase کر سکے یعنی کہ اس کو اس level پر لہا سکے اب جب یہ margin اس level پر آیا ہے تو اس کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ان activities پر اگر for example inbound logistics پہلے یہاں پر تھی تو جب آپ نے اس margin کو minimize کیا ہے تو یہ inbound logistics کبھی time اور cost کم ہو گئی ہے اسی طرح سے operations اگر یہاں تک آ رہے تھے تو اب operations کا level اتر تک پہنچ گئے اور ہو سکتا ہے outbound logistics کہیں اس کے قریب جا کے ختم ہو رہی ہے so this is how you manage it this is how you are working with the profits with the value chain اور ان تمام activities یہ جو میں نے آپ کو ایک بریف سا introduction دیا ان activities کی detail description بھی آگے موجود ہے جی اور یہ value chain کیسے کام کر رہی ہے کیا کام کر رہی ہے یہ بھی description آگے موجود ہے میں صرف اس figure کو explain کرنے کے لیے تاکہ جب میں آگے refer کروں گا figure کو اس وقت اب سمجھ سکیں کہ میں کس چیز کی بات کروں تو دو sections main ہیں اس کے activities کے لیہاس سے primary اور secondary یا supporting activities اور ایک ہمارا پاس important portion جو ہے وہ margin ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ profit کتنا ہے اب اس value chain کو آگے فردر جب دیکھیں گے تو value chain یہ value plate illustrates how to break down the functions of a company into its activities کس طرح سے break down کیا جا سکتا ہے functions کو activities کی فرم میں جب آپ لیٹس سیلز کی بات کرتے ہیں تو sales is one activity of the organization procurement کی بات کر لیں تو procurement is another activity of another function of company یہ sales let's say ایک function ہو گیا procurement دوسرا function ہو گیا تو ان functions کو ہم you can say we can break down or we can less down them in the in the form of activities in the value chain the bottom half of the figure جو کہ میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ اگر اس form میں ہمار بس figure آ رہی ہے تو this bottom half i means i mean this portion this one is called as the primary activities portion that the firm conducts یہ primary activities ka portion جیسے میں بھی تھوڑی در پہلے آپ کو بتایا بھی تھا these include inbound logistics or the way in which the company receive stores etc in its inputs inbound logistics جب آپ بات کرتے تو inbound logistics basically company کس طرح سے چیزوں کو receive کرے گی کس طرح سے اپنا raw material receive کرتی اور کس طرح سے اس کو store کرتی ہے کس طرح سے اس کو warehouse میں لے کے جاتی ہے اب یہ inbound logistics کا مطلب ہے کہ آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ inward جو ہیں چیزیں جو کہ raw material کی form میں آرہی not in the form of finished product کیونکہ finished product کی form میں جو چیزیں آپ کی organization سے باہر جائیں گے وہ outbound logistics میں ہوں گی جی next is the discussion about the operations it's a basic activity of producing your product یعنی کہ یہ جو آپ نے raw material لیا تھا اس raw material کو آپ جب process کریں گے جو کی processing کا کام ہے اس processing کے کام کو آپ کہیں کہ operations میں آتا ہے جی اور یہ operations میں آنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ ایک finished product کی form میں ہوتا ہے اور اس side کو آپ کہیں جی outbound logistics اور جو پہلے والی side ہے جو یہاں پر raw material کے حساب سے بات کرے تھے اس کو کہیں گے in bound logistics فرق اس میں یہ ہے کہ in bound logistics is coming from the suppliers coming from the people who are basically raw material suppliers while outbound logistics jo ہے وہ آپ کے final consumers کی طرف جا رہی ہے through using a distribution system تو یہ distributors کی طرف جا رہی ہے تو outbound logistics جو ہم نے دیکھا these are the activities associated with storing and distributing your final product or finished product تو یہ finished product سے related بات ہوگی پہلے ہم نے جو in bound logistics s کا وہ raw material تھا operations جو مارا processing unit کے حوالے سے بات تھی اور جو associated with attracting and keeping customers for your products یعنی کہ آپ جو customer attract کرنے کی بات کرنے ہیں وہ آپ کی ساری marketing اور sales کے in activities کے میں cover ہو جائے گی اب یہ activities جو ہیں یہ basically آپ کے main business concerns ہیں main آپ کے business concerns تو نہیں خیار ہم یہ کہہ سکتے کہ main business issues ہیں جنگا آپ جیئے importance لینی کیونکہ آپ کے customers جو ہیں آپ کے جو consumers and product کے they are very important they are very important for your progress for your growth service جو ہے یہ ایک next phase ہے these are activities associated with providing support to your customers for your products including user manuals help lines warranties etc so service is sometime it's like with the it's attached with the product it is bundled with the product and sometimes it is after you sale a product which is called as the after sale service so user manuals provide along with the product so if you don't the manuals you can it and understand it help lines customer service representatives that you facilitate information provide about your product service that you are using then there are warranties that if you have to have to pay it depends again on the policy again on the warranty policy company can you have done inbound logistics and operations they are related to the suppliers you are inbound logistics the buyers because یہ سارے کام جو ہیں یہ آپ buyers کے لیے کر رہے ہیں outbound logistics کے طرح آپ اپنی finished product جو ہے وہ market میں provide کر رہے ہیں اور market سے ہی آ کے آپ کا consumer خرید رہے تو یہ آپ کے ساری outbound logistics میں discussions ہوں گی outbound logistics میں یہ کام ہو رہے ہوں گے marketing and sales ہے جی marketing and sales آپ definitely اپنے انہی لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے product users ہیں یا جن کو آپ اپنا product user بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کے actual and potential buyers تو یہ جو actual and potential buyers ہیں ان کے لیے ہی marketing and sales کا کام ہو رہا ہوتا ہے آپ کئی دفعہ آپ کی یہ marketing ٹھیک ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے successful ہوتی ہے کئی دفعہ اتنی اچھی نہیں ہوتی اور آپ کو changes کی ضرورت ہوتی ہے then again the service it also relate to the buyer service جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ customers کو facilitate کرنا ان کو warranties provide کرنا تو definitely یہ کام جو ہے یہ باہر سے ہی related ہے it has it has nothing to do with the suppliers as you move from left to right the primary activities move through time and adding further value to the end product تو یہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں اس figure کو دوبارہ بناتا ہوں جی یہ جو value chain کی آپ کی shape تھی اس میں جب آپ اس side سے left to right move کر رہے ہیں تو آپ کا time یہاں پر start ہوا جی zero سے اور اس side بھی آپ کا time بڑھتا جا رہا ہے plus آپ کی value addition ہو رہی ہے product کے اندر value addition کس طرح سے ہو رہی ہے کہ آپ کی جب یہاں پر اس level پہ جب آپ کے پاس raw material تھا تو وہ اس form میں تھا کہ وہ کوئی بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا اس raw material میں آپ نے کچھ value addition کی اور اس value addition کو آپ نے sorry اس value addition کیے ہوئے raw material کو آپ نے ڈالا next phase گندر جو کہ i guess if i am not wrong operations کا ہے operations میں پھر مزید کام ہوا اور پھر آگے further next stage پہ گیا اور اسی طرح سے value addition ہوتی دی اور جب یہاں پر product پہنچی جب یہاں پر اس جگہ پر marketing and sales والوں کے پاس پہنچی تو this was a finished product this was no more raw material تو اس وقت یہ finished product کی form میں change ہو چکی تھی تو through time اور value آپ کو ایک end product ملتی ہے linking these five primary activities together forms a chain یہ پانچ activities جو ہیں primary activities جن کو کہا گیا یہاں پہ آپ کو show ہو رہی تھی اس section میں ان پانچ activities کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایک chain کی form میں جوڑ دینے سے آپ کا جو resultant factor ہے اس resultant factor کو ہم value chain کا نام دے رہے ہیں یہ value chain کا ایک حصہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد بات ہے یہ top half کی تو یہ the top half of the graph represents a set of activities that are conducted to support the primary activities of the firm یعنی کہ یہ وہ activities ہے کہ جو آپ کے supporting activities کہلا رہی ہیں جو آپ کی ان activities کو یہاں پر جو آپ نے پانچ activities کہیں ہیں ان پانچ activities کو perform کرنے میں help دے رہی ہے اب یہ primary activities جو ہیں ان میں آتا ہے جی this would include procurement which are all the activities associated with negotiating financing and paying for all inputs necessary for the business from raw materials used in the final product to pencil used in the accounting office کچھ بھی چیز office environment کے اندر کوئی بھی چیز آ رہی ہے تو وہ procurement کی definition میں آئے گی یعنی کہ آپ کے raw material میں اگر let's say machinery آپ نے نئی ایک ایک بہت humongous قسم کی machine آپ نے ایک پورا plant آپ نے نیا خرید ہے تو وہاں سے لے کر ایک accounting office کے اندر record keeping کے لئے جو pencil use ہو رہی ہے وہاں تک ہر ایک چیز جو ہے یہ procurement کا حصہ ہے ہر ایک چیز procurement میں included ہوں گے and procurement is one of the one of the secondary activities جو بھی ہم مزید دیکھ رہے ہیں گے technology development is the or are the activities associated with research and development and included R&D in the all phases of primary activities not just R&D associated with new product development but there are other things also جیسے کے آپ کی process improvement ہو رہی ہے آپ کی distribution میں کوئی improvement آ رہی ہے یا marketing research activities جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے support marketing آپ کی بہتر ہو رہی ہے یا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کی developmental projects کہہ لائیں گے یہ آپ کی کیا سکتے کہ technology development کا حصہ ہیں technology development میں آپ صرف ایک word computer ہی نہیں رکھیں گے یا آپ صرف ایک word e-business ہی نہیں رکھیں گے بلکہ اس میں بہت سے اور بھی elements ہیں کہ جنر elements کو آپ نے دیکھنا ہے جنر elements activities associated with hiring firing compensating retaining and training personnel for the for the company depend کرتا ہے کہ آپ کی organization جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے کس طرف اس کی اس کی direction ہے growth کی طرف جا رہی ہے یا آپ کی organization downfall کی طرف آ رہی ہے definitely جب آپ کی organization grow کر رہی ہوگی تو we need to increase the number of employees but اگر کسی وجہ سے آپ کی organization کو downfall دیکھنے میں آ رہا ہے تو آپ کو decrease کرنی پڑے گی آپ کی workforce اب یہ workforce کیا ہے workforce میں آپ کے پاس دو قسم کے لوگ آتے ہیں جی ایک permanent staff ہے آپ کا اور دوسرا جو ہے آپ کا temporary یا daily wages پہ staff ہے تو یہ کس قسم کے workers آپ permanent اپنے workers اپنے پاس رکھیں گے یا temporary workers اپنے پاس رکھیں گے it depends on the nature of the organization یہ organization کی nature پہ ہے کہ جیسے اب میں nature کے حوالے سے آپ کو آپ سے یہ چیز discuss کر لیتا ہوں جیسے کہ ہماری project based organizations ہوتی ہے ایسی organization جو کہ for a specified period of time کوئی ایک project انہیں ملتا ہے اس project کے لیے ہو سکتا ہے number of workers number of employees plus type of workers وہ different ہو next project انہیں ملے next project کے لیے type of workers different ہو but still for that purpose they hire some workers ان کچھ workers کو وہ specified time period کے لیے hire کرتے ہیں they are not the permanent employees they are the temporary employees اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے workers ہے جن کو hire ہی temporary basis پہ کیا جاتا ہے یعنی کہ daily basis پہ کیا جاتا ہے کہ آپ daily basis پہ آئیں گے اور آپ کو آپ کی wage مل جائے گی آپ کو آپ کی دھیار مل جائے گی جو permanent staff ہے آپ کا permanent staff is eligible for the for the fringe benefits for the other organizational benefits that you can offer to human resources کا کام ہے یہ کہ وہ نئے لوگوں کو hiring firing پھر اس کے بعد ان کی salary دینا compensating retaining ان کو ایک ایسا environment provide کرنا کہ یہ آپ کی organization میں رہنا چاہیں and then training them for a better future training them for a better future of the company یہ یہ چار کا کام ہے human resources کا کام ہے finally firm infrastructure جو ہے وہ ایک اور important چیز ہے جی ایک important activity ہے is the top management activities of the firm which include negotiation with the government with the competitors developing the firms long term strategy development and maintenance of information system for assessing firms performance and so on اس طرح کے کام جو ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ these are the strategic tasks these are the strategic functions so these strategic tasks performed by the top management performed by the senior management اس کو ہم firm infrastructure میں کہتے ہیں اور negotiation with the government ہو سکتے ہیں کہ ہی پہ کوئی benefit آ رہا ہو company کے لیے کہ ہی پہ کوئی فائدہ والی چیز کو چاہ رہا ہے رہی ہو government کے ساتھ کام کرنے میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو وہاں پر negotiations پھر اس کے بعد competitors کے ساتھ negotiations competitor کئی دفعہ آپ کے ساتھ مل کے market کم قابلہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے market کو grab کرنے کے کوشش کرتے ہیں in case of of a very severe condition in the competition and so on اس طرح کی باقی discussions جو ہیں وہ ہماری firm infrastructure میں ہو رہی ہیں the value chain what do you do with this figure this is the next discussion آپ یہ دیکھیں گے کہ what support and primary activities do you do better than your competitors and which ones do you not do so well relative to your competitors یہ پہلی چیز ہے جی جو آپ نے اس value chain سے دیکھنی ہے ایک کونسی primary اور support activities ہیں جو آپ کی آپ کے competitors سے بہتر ہیں آپ کا competitor ان میں اچھا نہیں اور آپ اچھے ہیں دوری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کونسی ایسی ایسے functions ہیں کونسی ایسے ایسے کام ہیں marketing ہو گیا sales ہو گیا inbound logistics ہو گیا firm infrastructure ہو گیا ان میں کونسی ایسے کام آپ کر رہے ہیں کہ جو آپ کی strengths بن سکتے ہیں اور آپ کی strength کا مطلب ہے آپ کی customer کی sorry آپ کے competitor کی weakness اور کونسی ایسے کام ہیں جس میں آپ کو improvement کی ضرورت ہے if you need the 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 improvement in your activities it's not it's nothing to be ashamed of ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کو problem ہے آپ کچھ کام نہیں صحیح کر پا رہے everybody is not perfect or you cannot say that ہر ایک چیز جو ہے وہ بہت ہی perfect ہوتی ہے بہت ہی بہتر ہوتی ہے so why not make an improvement plan or why should we think of کہ جی نہیں جی competitors کی اتنی اچھی نہیں ہے یہ ہماری اچھی ہے اور ہم ایک myopia کی condition میں چلے جائیں یہ myopia کی condition جو ہے یہ بہت خطرنا ہوتی ہے جس میں you feel like you don't need any any improvement or you feel like you are the one who is the best in the whole industry so اور یہ چیز نقصان بھی دیتی آپ کو اس چیز کی وجہ سے myopia کی وجہ سے ہی آپ لوگ I mean organizations جو ہیں وہ basically کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں progress کرنا چھوڑ دیتی ہیں improvement further improvement کی طرف جانا چھوڑ دیتی ہیں this is a great tool for helping you assess your strength and weaknesses in a more structured way آپ کے strength and weaknesses کو ایک زیادہ structure detailed structure way میں دکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے this value chain is said to be a very good tool because ابھی جہاں پر ہم نے یہ یہ نام لکھیں activities کے اس کے بعد ہمیں اس کی activities کی بھی یہاں پر لکھتے ہیں میں آگے جب مزید discussion کروں گا تو آپ کو اس کے بارے میں clear ہو جائے گا تو یہ کرتا یہ ہے کہ آپ جو activities آپ perform کر رہے ہیں جو activities آپ کے آپ کی capacity ہے وہ check کرتا ہے کہ all of the activities that you conduct in your business and critical assess whether you are doing each activity as well as you can or not کیا آپ کی جو capacity ہے آپ اس capacity تے کام کر رہے یا نہیں کر رہے this figure helps you focus on specific activities figure جو بات ہو رہی ہے تو figure کو میں quickly ایک shape جو آپ کے سامنے بناتا ہوں وہ یہ shape ہے جی this figure helps you focus on specific activities that you do well relative to your competitors so that you can determine what your core competencies are relative to your competitors آپ in activities get through in primary or support activities get through اپنی اور اپنی core activities تو نکالتے ہی نکالتے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ relative to your competitors core competencies کیا ہیں یہ کام آپ کے لئے یہ figure کر رہی ہے یہ کام آپ کے لئے یہ value chain کر رہے ہیں primary activities اب ہم دوبارہ سے ایک دفعہ ان چیزوں میں ہمیں ڈیٹیل میں جائیں گے ان چیزوں کی so that ہمیں یہ پتہ لگ سکے کہ کیا کیا مینلی چیزیں ہیں جو کہ value chain کے اندر آ رہی ہیں اور وہ کیسے کام کرتی ہیں primary activities in the value chain inbound logistics پہلی چیز ہے جی کچھ examples یہاں پہ لکھی ہو یہاں جی material handling warehousing inventory control used to receive store and disseminate inputs to a product so this is what you do in the in the you can say suppliers or raw material agent جو آپ کو raw material supplier ہے اس سے start کرتے ہوئے آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں raw material agent کہ لیں raw material supplier کہ لیں وہاں سے آپ چیز start کر رہے ہیں وہاں سے آپ process start کر رہے ہیں fertilizer and chemical storage delivery of inputs application of inputs یہ ایک example ہے جو آپ کو میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا fertilizer and chemical storage آپ نے کی delivery of inputs application of inputs آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ضروری کام جو کہ آپ نے فصل بنے کے لئے آپ کو کرنے ہیں chemical ہونا چاہیے آپ کے پاس بیج ہونا چاہیے اور آپ کے پاس fertilizer ہونا چاہیے آپ کے پاس کھا دونی چاہیے delivery of inputs آپ کس وقت کیا کیا چیز آپ کچھ چاہیے آپ insure کریں کہ before the season of specific crop starts آپ کے پاس وہ چیزیں ہوں پھر آپ operations کی بات کریں تو operations میں ہے جی take inputs from inbound logistics and convert to final products یعنی کہ یہ raw material supplier کے پاس سے جو چیزیں آئی جو میرے پاس یہ fertilizer chemical آیا تھا inputs جو میرے پاس آئی تھی ان کے application کے جو process لکھا ہوا تھا اس کو میں نے change کیا اپنے operations میں 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 نے کیا کام کیا پلوئنگ planting spraying harvesting feeding medicating weighing etc یہ وہ تمام functions ہیں کہ جو اس بیج کا جو ہمارے پاس ہم نے بیج store کیا تھا جو fertilizer store کیا تھا اس کا usage ہم نے یہاں پر کیا ہم نے اس raw material کو جو ہمارے پاس یہاں پر موجود تھا اس raw material کو ہم نے working اس کے اوپر کیا اور اس کو operations میں سے گزار کے ایک final شکل دینے کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں flowing آپ نے اس مٹی کو نرم کیا مٹی کو نرم کرنے کے بعد آپ نے بیج بوئے آپ نے پھر اس کے بعد کسی خطرناک حملے سے بچنے کے لیے sprays کیے ان chemicals کے پھر اس کے بعد آپ نے fertilizers ڈالی اپنے fertilizers کو کو spray کیا یا ان کو ان کو اپنی اپنی فصل کے اندر ڈالا تاکہ ایک اچھا پودا ایک اچھی فصل آپ کی ہو سکے then harvesting when the after a specific time period after some some efforts جب آپ کی فصل تیار ہو گئی تو پھر آپ نے فصل کاٹنے کے بارے میں سوچا یا فصل کاٹی اور پھر آپ نے feeding کے بارے میں آپ نے اس چیز کو اس میں سے جو feeds ہیں اگر میں نے کسی بھی ایک گندم کی آپ ایک مثال لے لیں تو اس میں سے وہ چیزیں الیدہ کی جو کہ human use کے لیے ہیں یعنی کہ گندم کو آپ نے بھوسے سے الیدہ کیا اور بھوسے کو جہاں پر کسی اور factory کے لیے یا جانوروں کے لیے استعمال کرنا ہے for let's say animals تو یہ animals کے لیے آپ نے استعمال کرنے والی چیز کو الیدہ نکال لیا یہ feeding جو ہے آپ کی وہ یہ portion ہے آپ کا پھر medicating جو ہے کہ آپ نے اس میں اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی فصل میں کیڑا لگ جاتا ہے تو آپ اس پر spray کرتے ہیں آپ اس پر اپنا chemical کا یا آپ جو دوائی ہے اس کا spray کرتے ہیں تو یہ medicating میں یہ کام کر رہے ہوں گے پھر weighing ہے پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جی میں نے کتنا beach use کیا تھا اور میری فصل کتنی ہوئی ہے اس میں سے یعنی کہ آپ یہاں پر اس جگہ پر جب wait کرتے ہیں اپنی اپنی output کا اپنی فصل کا تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے کامیاب ہوئے ہیں کتنی آپ کی فصل اس دفعہ بہتر ہوئی ہے یا پہلے سے خراب ہوئی ہے یہ operations کا کام ہے اب primary activities میں ہی outbound logistics collecting and physical distribution of the final product آپ collect کرتے ہیں store کرتے ہیں physically distribute کرتے ہیں اپنی final product کو یعنی کہ آپ کی جو final product جو آپ کی گندم تیار ہوئی ہے جو آپ کا ایک final گندم کی finished fob آپ کے پاس آئی ہے اس کو اب آپ نے بوریاں میں بند کر کے رکھتے جانا ہے اور آپ کے پاس شاید ایک let's say ایک warehouse ہوگا ایک آپ کے پاس storage space ہوگی اس storage space کے اندر جا کے آپ نے وہ بوریاں رکھتے جانے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی physical distribution let's say اگر آپ نے sale کرنی ہے یا آپ نے لوگوں کو دینی ہے آپ نے distribution اس کی جو ہے وہ طریقے کا سوچنا ہے کہ کیسے آپ یہ کام کریں گے crop storage finished hog handling processing and determining delivery dates delivery to the packer اور elevator etc یعنی کہ آپ کا وہی جو باتیں بھی میں نے کی ہیں crop storage آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد finished hog handling کہ کس طرح سے وہ سب جو جو گندم ہے اور بھوسا ہے اس کو کس طرح سے ہندل کریں گے processing and determining the delivering dates delivery dates کہ کہاں کہاں کون کون سے چیزیں کس کس dates کو پہنچانی ہیں delivery to the packer یہ elevator ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے یہ ساری activities ہماری outbound logistics میں cover ہو رہی ہیں marketing and sales ہمارا اگلا کام تھا جی next کام تھا جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ provide means through which customers can purchase products and to induce them to do so ہم نے marketing and sales میں customer کو اس اس یہ ایک اس کو ہم نے ایک idea دینا ہے یا customer کو ہم نے ایک impression دینا ہے کہ this product is for you this product is for your benefit for your for your kind information advertising ہے communicating with the buyers ہے developing customer relationships pricing the products futures hedging forward contracting delivery scheduling یہ سارا کا marketing and sales میں ہم marketing and sales کو ایک بہت چھوٹا سا function سمجھتے ہیں لیکن in fact this is a huge task جس میں آپ industry analysis سا لے کر اپنے environmental analysis سا لے کر customer retention تک یا customer کی welfare تک تمام کام کر رہے ہوتے اور it's a you can say it's a complex process but we think that it is very easy it's not so easy task it's not a very easy activity marketing and sales کے بعد جو ہماری last primary activity ہمارے پس that is the service so these are the activities designed to enhance or maintain a product's value ابھی یہ value کس طرح سے enhance ہو سکتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ brand worth کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں تو یہ brand worth بڑھانے کے لئے بڑھا سکتے ہیں you need you need the identity preservation ISO 9000 some standards or some some standards organization جو کی certify کر سکے آپ کی product کو اور جو ہم وہ crop کی example لے رہے تھے تو یہ certifying as organic اگر وہ اس کو ایک organic crop کے طور پہ organic food کے طور پہ organic meal کے طور پہ accept کر لیتے ہیں تو this is a success for your product because آپ کی پھر وہ جو feed ہے وہ بڑی جلدی بگ جائے گی اور بڑی اچھے پیسوں میں بگ جائے گی یہ primary activities کی discussion دیجئے primary activities کے ساتھ ہی next جس چیز کے طرف جا رہے ہیں وہ ہیں supporting activities یا support activities بھی ہم ان کو کہتے ہیں procurement ہمارا پہلا کام ہے procurement میں activities to sorry purchase the inputs needed to produce the product procurement procurement میں آپ ایک simple word use رکھ سکتے ہیں buying organizational buying آپ کے لئے چلیں organizational buying procurement organizational buying آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہر ایک چیز ہر ایک individual item جو کہ organization کے اندر آ رہی ہے for business use not for personal use I mean personal use کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر ایک wall point خرید کے لے کے آتا ہوں بزار سے اور میں اس کو personally اپنے کام کے لئے use کرتا ہوں اور پھر dispose off کرتا ہوں because it is not organizational buying اسی کے نسبت اگر ایک pen جو میں use کر رہا ہوں office میں وہ میں نے ایک demand لکھ کے دی تھی کہ جی میں ایک let's say small functional unit چلا رہا ہوں میں ایک audit کا department چلا رہا ہوں internal audit کا department میرے پاس ہے اور میرے department میں I assume کہ جی میرے پاس 8 employees ہیں جو کہ میرے under کام کر رہے ہیں اور مجھے ملا کے let's say 9 total workers بنتے ہیں تو یہ 9 workers جو ہیں ان کے لئے مجھے stationری چاہیے اور pens کی میں نے requirement بھیجی کہ مجھے آپ 3 boxes بہن کے بھیج دیں اب جو میرا جو میرا store department ہے یہ جو میرا store ہے وہ مجھے ان 3 boxes کی میں نے جو demand بھیجی ان 3 boxes کی کے جواب میں مجھے let's say 12 into یا 10 into 3 36 مجھے ball points بھیج دیتا ہے اب یہ 36 ball points means ہر ایک employee جو ہے وہ یہاں سے ball point لے کے استعمال کر سکتے یا office کے کام کے لئے ball point use کیا جا سکتے اب یہ جو buying ہوئی ہے یہ buying اس میرے store department نے جو کی ہے یہ buying organizational buying ہے although pen اب بھی میں ہی use کر رہا ہوں لیکن previously کیا تھا ہے میں نے وہ پہن استعمال کیا میں نے خود ہی اس کو اپنے personal use کے لئے خریدا تھا اور اس کو میں نے dispose off کر دیا کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ due to some urgent reasons due to some some important due to some urgency آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ organizational buying کا انتظار نہیں کرتے آپ یہ انتظار نہیں کرتے کہ جی میرا store department جو ہے مجھے یہ چیز خرید کے دے گا بلکہ آپ وہ خود چیز خرید لیتے ہیں آپ authorize ہوتے ہیں اس چیز کو خریدنے کے and after that you submit an application for reimbursement آپ reimbursement کے لئے ایک application submit کر دیتے ہیں اب یہ reimbursement کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ پیسے جو آپ نے اس product کے اوپر لگائے ہیں اس specific buying کے اوپر لگائے ہیں وہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے continuing further بلکہ جیز پروموشن میں ایکٹیوٹیز کچھ ایکٹیوٹیز کی example لکھی ہوئی ہے like negotiating with suppliers standard time of replenishing parts and tools setting up buying groups یہ کام جو ہیں یہ اسی آپ perspective میں دیکھئے اگر تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے ایک ایک فصل کی example سے چلا رہا تھا تو اب یہ آپ کے ایک procurement کی environment میں آپ کی ایک examples ہیں کہ جی suppliers کا ساتھ negotiate کرنا standard time جو ہے replenishing parts and tools کا اور پھر buying groups set up کرنا یہ آپ کے procurement کی task کے اندر آ رہا ہوگا next نماری جو بات ہے جی that is about technological development and this technological development means activities that improve the firms products اور processes آپ جو ایک traditional brick and mortar company سے میں e-business کے perspective سے ہی بات کروں گا جی break and mortar company سے ایک click and mortar company بننا چاہ رہے ہیں آپ ایک hybrid type of business جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ physical location پر بھی رہیں اور جس میں آپ online بھی sales کر سکیں تو یہ business جو ہے یہ کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ technologically کچھ چیزیں add کرنی پڑیں گی اپنے business کے اندر volunteering for test plots being a part of feeding trials attending technology seminars field days designing equipment to make specific production tasks more efficient etc these are the technological development tasks or activities that you have to see that you have to perform to work in a better way supporting activities next بات ہے جی human resources کی یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ organizational members کو recruit کرتے ہیں ان کو hiring ان کی training developing compensating ان تمام لوگوں کو یہ آپ کی human resources کی discussion میں آ جائے گی پھر اس کے بعد firm infrastructure ہے جی firm infrastructure میں general management ہے planning finance accounting legal support government relations یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس firm infrastructure میں آ رہی ہیں اسٹبلشمنٹ of accounting principles ہے یہ practices ہے management information system compliance with environmental regulations tracking and reporting for government programs یہ سارے کام جو ہیں یہ سارے کام آپ کے firm infrastructure کے اندر cover ہو رہے ہیں جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ ایک strategic level میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ایک strategic level کے decisions strategic level کی activities perform کر رہے ہوں گے where strategy development takes place identifying opportunities and threats resources and capabilities and support of core competencies جہاں پر آپ کی strategy development ہو رہی ہے وہاں پر ہی آپ کو help کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو resources and capabilities and support provide کر رہے ہوتے ہیں core competencies میں اور help کرتے ہیں آپ کو opportunities اور threats identify کرنے میں ان کو help out کرنے ان کو identify کرنے میں help out کرتے ہیں جو ہمارا جو ہمارا concern ہے جی value chain کا the result the margin یعنی کہ آپ figure کو دوبارہ میں کر رہا ہوں جی یہ پورشن یہ پورشن یہ پورشن جو ہے یہ ہمارا پورشن کہلاتا ہے جی margin and this is in fact the result of the value chain یہ ہمارے value chain کا result ہے capture the value from performing value creating activities as cheaply as possible جتنا کم پیسے خرچ ہو سکتے ہیں اترے کم پیسے خرچ کرو جی the basic idea is that consumer is willing to pay a certain amount for the value you create this is depicted as the size of the overall pentagon اگر یہ size of the pentagon بڑھتا جائے گا تو definitely زیادہ cost لگے گی زیادہ پیسے یہاں پر خرج ہوں گے cost will be higher لیکن اگر آپ کا pentagon کی یہ position جو ہے یا آپ کی جو اس shape کی position جو ہے اس plate کی position جو ہے یہ کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی cost جو ہے وہ کم لگ رہی ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کی اس size جو ہے pentagon کو وہ بہت زیادہ بڑھا نہ ہو the size of the individual activity boxes represent the cost of performing these particular activities یعنی کہ اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر یہاں پر آپ کا let's say inbound logistics آپ کے ختم ہو رہے ہیں تو this is the total cost so your task is to let's say complete it at this position آپ کا کام ہوگا کہ اس کو کسی طرح سے آپ اس position پہ لے کیا ہے یعنی کہ آپ cost کو اتنا کم کرنا چاہ رہے ہیں اتنا آپ cost کے اندر change لانا چاہ رہے ہیں so the smaller the size of the individual activity boxes relative to the value of the consumer is willing to pay the greater than the margin will be for the firm so margin بڑھ جائے گا اگر small ہوگا size آپ کی اس activity کا firm's value chain must be compared to competitors value chain to determine where competitive advantages exist آپ نے اپنا value chain اور اپنے competitor کا value chain اس کو compare کرنا ہے so that آپ کو پتا چل سکے کہ کہ کہاں پہ آپ فائدے میں ہے کہاں پہ آپ نقصان میں ہے to be a source of competitive advantage a resource or capability must allow a firm to perform an activity in a manner that is superior to competitors performances and to perform a value creating activity that competitors cannot complete so یہ دو important کام ہیں جو آپ نے دیکھنے ہیں کہ آپ ایک activity perform کریں جو کہ superior ہو آپ کے competitor کی performance سے بہتر ہو اور دوسرا ایسی value creating activity ہو کہ جو آپ کے competitor جو ہے وہ اس کو اس کے مقابلہ نہ کر سکے اس طرح کی activity وہ complete نہ کر سکے linkages within the value chain ہیں جی اگلی بات ہم نے جو کرنی ہے optimization and coordination of activities in the value chain یہ ہمارا ایک important کام ہے اپٹیمائزیشن ہونی چاہیے اپٹیمائزیشن کا مطلب ہے efficient and effective کہ آپ کی activities کو efficient and effective ہونا چاہیے and coordination of activities in the value chain یہ ضروری ہے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں ایک دوسرے سے interdependent تو definitely ہی ہیں interdependent activities کو آپ نے بہتر طریقے سے coordinate کرنے perform کرنے میں help کرنی ہے بہتر performance آپ کی آنے چاہیے یہ performance آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کی اس activity کا result بھی بہتر نکلے گا languages exist between support activities and primary activities and between separate primary activities sometimes linkage ہے اور sometimes linkage نہیں بھی ہے کئی دفعہ اس linkage کا آپ کو relationship کا آپ کو وہاں پر idea لگانا ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ کو standalone بھی ان primary activities کو دیکھنا ہوتا ہے generic causes for the linkages same function can be performed in different ways یہ کی کام ایک سے زیادہ طریقے ہیں اس کو کرنے کے efforts in indirect activities indirect activities میں کچھ efforts آپ کے لگتے ہیں کچھ آپ کو کچھ فائد ہے کچھ نقصان آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں activities performed inside the firm reduce the need for activities in the field so اگر آپ نے کافی سرا کام جو ہے inside the firm آپ نے کر لیا ہے تو وہ آپ کی activities in the field کو reduce کر دے گا یعنی آپ کا جو background work ہے جو آپ کا base work ہے وہ base work زیادہ اچھا ہونے کی وجہ سے آپ کے جو آخر میں یا بعد میں جو آپ کے کام ہوں گے ان میں آپ کو effort کام لگانی پڑے گی quality assurance can be performed in different ways this is again an important thing quality assurance آپ کے مختلف طریقے سے ہو سکتی اور ضروری بھی ہے quality assurance further بات ہے جی آپ کے value chain linkages in the supply chain کی تو یہ دو پوائنٹ جو ہیں یہ بہت ہی important ہیں جی جو یہاں پر اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ value chain of a firm has for a product is just a part of the industry اس value chain میں جو ہم کہتے ہیں کہ جو value کی بات ہو رہی ہے it's just a part of the industry یہ صرف ایک industry کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے there are many other many other value chains many other options that are available the supplier sells to the buyer and buys from the supplier each of which have their own value chains ایک important بات یہ کہ جی supplier جو ہے وہ buyer کو sell کر رہے ہیں اور buyer جو ہے definitely اس نے اسی supplier سے خریدنا ہے اب اس کام کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اپنے value chains بھی ہیں اور ان value chains کی integration ہوتی ہے جی یہ supplier کا change جو ہے مختلف supplier جن سے آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کے change جو ہے وہ آپ کے اس firm کے chain کے اندر آ رہا ہوگا اور یہ firm کا change جو ہے یہاں سے کچھ activities کچھ کام کچھ functions کچھ operations جو ہیں وہ buyers کے پاس جا رہے ہوں گے different set of buyers کے پاس جا رہے ہوں گے اب یہ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ value chains suppliers کی firm کے ساتھ اور firms کی buyer کے ساتھ connected ہیں اور ان کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا linkage ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس linkage کو ثابت کرنے کے لیے آپ اگین اگر primary اور secondary activities کی details میں جائیں تو آپ کو یہ چیز بڑی clearly سمجھ آ جائے گی linkages between suppliers value chains and a firm can provide opportunities for the firm to enhance competitive advantage وہی بات ہم دوبارہ کر رہے ہیں کہ competitive advantage کا سوال ہوتا ہے division of benefits between firm and its suppliers is a function of suppliers bargaining and reflecting in suppliers margins سپلائر کا بھی اپنا اس کی جو اس کی جو benefits ہیں یا division of benefits ہیں firm کے وہ آپ کے سپلائر کے حق میں بھی جا رہے ہیں کیونکہ سپلائر کی bargaining power بھی ہے سپلائر جو ہے وہ آپ کو وہ آپ کو کئی دفعہ جو ضرورت سے زیادہ price ہے وہ بھی بتا دیتا ہے تاکہ آپ آپ کو ایک impression ہو سکتا ہے دینا چاہ رہا ہوگا جی کیمت میں increase آگیا یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو even justification پروائیڈ کر رہے ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ bills ہیں میرے پاس کیمت بڑھ گئی ہے both coordination with suppliers and hard bargaining are important to important to comparative advantage so suppliers got coordination بھی لیکن پھر آپ کو bargaining بھی کرنی پڑتی آپ کو suppliers کو یہ realize کرانا پڑتا ہے کہ we both are interdependent we both are working with the with the mutual coordination اور وہ mutual coordination تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے profit کا خیال رکھیں اور یہ نہ ہو کہ ہم کوئی کوئی ایسا abnormal قسم کا profit ایک دوسرے سے لے رہے ہوں کہ جس سے overall جو loss ہے وہ ہم دونوں کے خاتے میں آ جائے یا ہم دونوں کے حصے میں آ رہا ہو The buyer's value chain last discussion ہے جی ہماری کیونکہ جو آپ کا customer ہے جو آپ کا buy کرنے کے لیے جو آپ کے پاس آئے گا ضرورت جس کو product کی ہوگی یا service کی ہوگی وہ customer ایک differentiation چاہتا ہے وہ customer ایک competitive edge چاہتا ہے وہ customer ایک uniqueness چاہتا ہے product میں that is why we say a firm's differentiation stems from how its value chains relate to its buyers اس لئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر آپ کا آپ کی firm value chain ہے تو اس firm کے value chain کا اس buyer کے value chain سے یا ان buyers کے value chain یہ firm کا ہے جی اور یہ buyer one ہے یہ buyer two ہے ان firms کے value chain کا ان buyers کے value chain سے کس حد تک linkage ہے کس حد تک تعلق ہے value is created when a firm creates a competitive advantage for its buyers this is the important thing آپ buyer کو کوئی benefit دیں گے تب بھی وہ آپ کے پاس آئے گا differentiation provide کریں گے differentiation basically اب sorry ہمیں point skip کر گیا تھا جی differentiation drives fundamentally from creating value to the buyer through a firm's impact on buyers value chain this is what i explained کہ وہ impact provide کرنا وہ ایک differentiation provide کرنا ضروری ہے the buyer must perceive the value to pay a premium price why i have to pay something extra because i expect something extra in my product as in output مجھے کچھ زیادہ پیسے چاہیے میں چھوڑی سی example دیتا ہوں گے یہ یہاں پر ایک ایک پیکٹ پڑا ہوئے اور اس پیکٹ کے اوپر لکھا ہوئے ہے let's say 10% extra this is this is a normal mechanism ہم جو کہ use کر رہے ہیں ہماری companies اور یہ 10% extra کا مطلب پہلے اس میں let's say 250 grams of anything any any let's say washing powder آرہا تھا اب یہ جو ہے اب اس میں 250 پلس 10% یعنی کہ یہ اب اس میں یہ ہے کہ یہ 25 gram انہوں نے ایڈ کر دی ہے تو اب آپ کو یہ اس 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 کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ 275 grams آپ کو یہ powder مل رہا ہے اب یہ 275 grams کا مطلب مجھے اس 275 grams یا تو same price میں مل رہا ہو یا جو میرے competitors ہیں اس سے بہتر price میں مل رہا ہو تو میں اس کو خرید ہوں میں اس کو ایک normal consumer کے سوچ کے مطابق مجھے اس کو خرید لینا چاہیے that is why we say that اس کو آپ نے کوئی value دینی ہے buyer کو اپنے کوئی فائدہ پہنچانے today's lecture has energy میں آج کے lecture کا اختتام کر رہا ہوں formulation کا جو phase ہمارا internal assessment کا وہ internal assessment کا phase یہاں پہ ختم ہوا values and analysis کی discussion کے ساتھ values and analysis جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا its an important component its an important part of our discussion its an important activity جو کہ perform ہوتی ہے ہمارے internal assessment میں یہ strategy formulation میں اور i hope کہ میں اس کو clear کرنے میں کامیاب ہوا ہوں گا میں اس internal assessment کے discussion کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا جی امید ہے کہ آپ سے جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور لیکچر میں جس میں میں external assessment کی آپ سے انشاءالا discussion کروں گا ابھی فیلحال میں آج کے لیے آپ سے خدا حافظ چاہتا ہوں جی آپ سے اجازت چاہتا ہوں thank you very much اللہ حافظ اپنا بہتا خیال رکھئے دیکھنے دیکھنے موسیقی